بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بہت آسانی سے اور چیزیں بھی بلکل آپ کی کچن میں موجود ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کسی پین لے لیا کیونکہ ہم سب سے پہلے بنائیں گے کافی جیلی اور اس کے لیے ہم نے دو کپ پانی لے لینا ہے اور ہم نے آن کر دیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو جو ہے اب ہم اس کے اندر ہم ڈالیں گے چینی ڈھائی چپ مچ ڈالیں گے 2.5 ٹیبل سپونز ہے ہمارے پاس چین اور ہم نے وہ ڈال دی ساتھ ہمارے پاس چی کوفی کوفی پاودر انسٹنٹ کوفی پ لے لے اور ساتھ ہے یہ جیلیٹن جیلیٹن آپ کو مارکٹ میں مل جائے گا کسی بھی کامنی کا مل جائے گا ایزیلی ایویلیبل ہے مارکٹ میں اور اب آپ نے اس کو اچھا سا میکس کر لینا ہے اور کیونکہ جیلیٹن جو ہے اس کے لنپس بن جاتے ہیں سمٹائمز سو آپ نے اس کو اچھا سا بیٹ کر لینا ہے اور اس کو اب ہم نے بوائل کرنا ہے اور مس اور یہ کافی کے جیلی ہے وہ بہت ایزیلی ریڈی ہو جائے گی اور اس کو ہم بوائل کریں گے بہت ہی آسان ہی ریزپی ہے اپرینٹلی رو ہوتا ہے کہ جو پتہ نہیں کیسے بنائیں گے اور یہ پتہ نہیں کیسے بنے گی اور لیکن ویری ایزی ٹو میک اور اس میں آنچ جو ہے اپنے درمیان ہی رکھنی ہے اور اس کو تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے آفکورس سہرے گرم ہوتے ہوتے بوائل ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے تو اب اپنے فلائٹ بیس ایک اپنے پین لے لیا بوائل ہونا شروع ہوا ساتھی فلائٹ بیس ایک جو ہم نے کنٹینر ہے اس کے اندر گرم گرم سا ڈال دیا اس کو تھوڑی در شلف پر رکھیں گے اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا اس کی باپیشہ پر ختم ہوں گی نا تو پھر اس کے بعد ہم فریج میں رکھیں گے تو ہم اب بنا رہے ہیں کافی جیلی کافی کاسٹرڈ سوری تو ہم نے دودھ لے لیا دو کپ اور ساتھ ہم نے ڈال دی چینی اس کے اندر ڈھائی ٹی اور کوکو پاورڈر بھی اس میں ڈالے گا وہ بھی ونٹیبل سپون ہے ہمارے پاس اور اس کو اچھا سا ہم مکس کر لیں گے اور اس کو اچھا سا بیٹ کریں گے اور ساتھ ہم نے ڈال دیا کان فلو کان فلو کو بیٹ کریں گے اس کو الگ سے دودھ میں مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب ہمارا دودھ تھنڈا ہے تو اس میں ایزلی بیٹ اپ ہو جائے گی ہے تو اب یہ ہے اس کو ہم کک کریں گے بہت اچھا سا یہاں تک یہ گاڑا ہو جائے گا اور یہ کسٹرڈ کی شکل اختیار کر جائے گا تب تک ہم اس کو کوک کریں گے ساری چیزیں ہم اس کے اندر سٹارٹ میں ہی ڈال دیں گے تاکہ یہ پک جائے اچھا سا پک جائے اور مزیدار سا پک جائے اور آگے ہم نے اس کو جسٹ کوک کرنا ہے کیونکہ افکورس کوکو پاورڈر کو کوک ہونے پہ ہی اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ آگے نکلے گا اور جو ہے کافی وہ تو ویسے ہی بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے اس کی خوشپو وغیرہ ویسے ہی بہت ویکننگ ہوتی ہے تو اب ہم نے اس کو اچھا سا میکس کر لینا ہے آج جو ہے وہ درمیانی رکھنی ہے چمہ چلاتے رہنا ہے تاکہ نیچے نہ لگے آپ کو پتہ ہے کسٹڈ وغیرہ جو ہے نیچے لگ جاتا ہے اس کا چمہ چلاتے رہے اور ہاں ایک بات یاد رکھئے کہ کسٹڈ بناتے وقت سپیشلی جس بھی آپ کی ڈیش میں کارن فلور موجود ہو وہ کبھی بھی آپ نے سٹیل میں نہیں بنانی نہ ہی سٹیل کا سپون یوز کرنا ہے اس کے اندر کیونکہ سٹیل کا سپون جو ہے وہ آپ کے پروجیکٹ کو پتلا کر دیتا ہے سٹیل جو ہے وہ آپ کے جو کارن فلور بیسٹ کسی بھی ڈیش ہے اس کو بتلا کر دیتا ہے جیسے سوپ وغیرہ ہے یا یہ کا سٹڈ بھی ہے تو اس کو کبھی بھی ایسے پہن میں نہ بنائے تو اب یہ آپ دیکھ سکتا ہے گاڑا ہو چکا ہے بوائل ہونے کے بعد تو اب اس کو سٹوف بند کرنے کے بعد بھی آپ اس کا چمہ چلاتے رہے تاکہ اس کا ٹیمپریٹریک تو ڈاؤن ہو جائے تھوڑا سا یہ کریمی بھی ہو جاتا ہے مکس کرتے رہنے سے اور اب آپ اس کو ایک دھونگیا میں شفٹ کر کے اور اس کو تھ کو بہنڈا کر لیچے فرج میں رکھ دیچے اس کو اور اب ہم منائیں گے اپنا ونیلہ کسٹڈ اس کے لیے ہم نے دو کپ دودھ لیا اور ہم نے چینی دو ٹیبل سپون اور ساتھ ہم نے چینی دو ٹیبل سپون ہم نے اس میں هلا کسٹرڈ لیا ہےLY اپنی پاس کسٹرڈ پر��ڈ نا ہو دہ بھی ہم ہنیلہ کسٹرڈ میں آ سکتے ہیں دودھ میں ہم ونیلہ سے جائے اسیے ڈالیں گے ون ٹی سپون اور دو ٹی Pol سپون روم summertime ساتھ ساتھ ہم ڈالگے تھوں پورا سا یہ تو فوڈ کالا تو ہمارا ملینہ کسٹرڈ ریڈی ہو جائے گا بہت ایسی ریسپی ہے دیکھیں ہم نے ہم بیٹھے بیٹھے آپ کو کسٹرڈ کی ریسپی بھی دے رہی تو اس نور تائر ڈفیکلٹ اور اب ہم اس کو جو ہے وہ اچھا سا میکس کریں گے اور اس کو بھی ہم کسٹرڈ کی طرح گاڑا بنا لیں گے آپ کو بتائی ہے کہ کسٹرڈ کیسے بنایا جاتا ہے تو بالکل ویسے ہی اس کو بھی ہم پکا لیں گے اچھا سا میکس کر لیں گے جب تک یہ گاڑا نہیں ہو جاتا اس کو بھی چمچ رات رہیں گے اور اس میں بھی ہم سٹیل کا چمچ استعمال نہیں کریں گے نہ ہم سٹیل کے برسن میں بنائیں گے نہ ہم نہیں کیونکہ وان پورٹ ڈیزرٹ ہے یہ تو ہم اس کو ایک ہی پورٹ میں سب کچھ ہی کر لیں گے اور اسی میں ہم نے سب کچھ بنا بھی لیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو مکس کرتے رہے مانا یہ نیچے جو ہے وہ لگ بھی جاتا ہے آپ کو بتائی ہے تو اس کو ہم اچھا سا مکس کر لیں گے اور ہم اپنے کسٹرڈ کو تیار کریں گے اور یہ دیکھیں جی یہ پانچ منٹ ہو چکے ہیں ہمیں پکاتے ہوئے اور یہ جو ہے اب یہ گاڑا بھی ہو چکا ہے اور ہم نے اس کا چولہ بند کر دینا ہے اور اب اس کو مکس کرنا ہے ایک منٹ تک اور پھر اس کو کسی بھی بول میں ڈال کے ہم اس کو تھنڈا کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ہو گئے ہیں تین گھنٹے اور ہماری چیزی سیٹ ہو گئی ہے اور اب اس کو کٹ کر رہے ہیں اور کسی بھی نائف سے آپ اس کو کٹ کر سکتے ہیں اس کی کیوبز چاہیے ہمیں اور اچھا سے اس کو کٹ کر لیچے اس کی کیوبز بنا لیچے کوئی منٹ وغیرہ تو ہے نہیں دائرہ اور کوئی میٹس کبھی پر تو ہونی رہا کہ منٹ ہمارا سکوئر پرفیکٹ ہونا چاہیے تو بس ہمیں سکوئر چاہیے کیوبز چاہیے تو وہ ہم بنا لیے ہم نے کیوبز تو یہ ہمانے کے کیوبز ریڈی ہو چکی ہے اب ہم نے ایک چھوٹا سا کلاس لے لیا ہے طریقہ ہمارے جو ہے اس کو سجائے تو وہ نظر آئے تو یہ دیکھیں جی ہم اس کا کسٹڈ لے لیتے ہیں پہلے ہم کافی کسٹڈ لے لیتے ہیں اور وہ ہم نے پہلی لیئر بو ڈال دی ہے آپ کی لیئرنگ آپ کی اپنی پسند کے مطابق ہوگی کہ آپ پہلے ونیلہ ڈالیں اور بعد میں کافی ڈال دیں اور پھر ونیلہ ڈال کے اور اس کے اوپر آپ جری ڈال دیں یا آپ پہلے کافی ڈال دیں اب ہم اس کو تھوڑا سمودھ کر رہے ہیں کیونکہ اوپر نیچے ہوا ہوتا جائے ہیں ہمیں تھوڑی شکل کے بھی خیال رکھنا پڑے گا اب ہم اس میں ڈال دیں گے اپنا ونیلہ کسٹڈ کوشش کریں مینگو کسٹڈ نہ لیں اس کا کیونکہ کومنیشن اچھا نہیں بنتا اب آپ تھوڑا سا جو ہے اس میں ونیلہ کسٹڈ ڈال دیں اور اب یہ ونیلہ کسٹڈ ڈال دیا اور اب ہم اس کے اوپر اپنی جیلی کو سٹ کریں گے اور اس کو میرے خواہد سے سپون سے نکالنا زیادہ بہتر ہوگا تو اس پون سے ہم نے نکال لیا اور اس کو ہم نے سٹ کر دیا ہے اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ایک جو گلاس ہے اس میں ہم نے ونیلہ کافی اور ونیلہ کا کومنیشن بنایا ہے اور باقی گلاسز میں ہم نے اسی طرح کافی اور ونیلہ کا بنایا ہے تو ہوفولیا بہت ہی آسانسی مزیدہ سی ریسی بھی پسند آئے پسند آئے تو جاندے ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ